رہیم لاس لیکچر میں ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پروسیسر، ریم، سسٹم بس، کیش میموری اور ریجسٹر کے بارے میں پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا لاس لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیش میموری کی مزید ڈیٹیل ہم نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے آج ہم L1, L2 اور L3 کیشے کے بارے میں ڈسکس کرنے لگے یہ آپ کے سامنے جو پکچر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا کلیرلی کہ یہ لکھا ہوئے کہ L1 اور L2 کیشے جو ہے یہ پروسیسر کی چپ کے اندر لگی ہوتی ہے اور L3 کیشے جو ہے یہ الگ سے ہے جو ریم اور پروسیسر کے درمیان میں کام تینوں کا وہی ہے جو میں نے آپ کو وہ ڈیفینیشن بتائی تھی بیسیکلی سپیڈ کو سنکرنائز کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اچھا اس میں بھی ترتیب یاد رکھنی ہے آپ نے جیسے پہلے میں نے بتایا تھا ریم کی سپیڈ سب سے زیادہ سب سے ریم کی سپیڈ کام ہے لیکن سپیس زیادہ ہوتی ہے کیش کی سپیڈ زیادہ اور سپیس کام ہوتی ہے اور جو ریجسٹرز ہوتے ہیں پروسیسر کے اندر جو ریجسٹرز لگے ہوتے ہیں ان کی سپیڈ سب سے زیادہ اور سپیس بہت ہی کام ہوتی ہے دوسری بات یہ بتائی تھی کیش میں پروسیسٹ ڈیٹا ہوتا ہے اور ریجسٹر میں جو ہے ان پروسیس ڈیٹا پڑھا ہوتا اچھا اب L1, L2 اور L3 کیش جو میموری ہے ان کی ترتیب بھی یہی ہے سب سے پہلے L1 مین سب سے فاسٹس ایکسس اور سپیس اس میں کم ہوگی ظاہر ہے اسی طرح L2 کیش ہے جس کی سپیڈ جو ہے وہ L1 سے کم لیکن سپیس زیادہ اور L3 کیش جو ہے اس کی سپیڈ جو ہے L1 اور L2 سے کم لیکن سپیس زیادہ تو جب آپ پروسیسر پرچیز کرتے ہیں یا آپ پروسیسر کی سپیکس پڑھیں تو اس پر لکھا ہوتا ہے کہ اس میں L1 کیش بھی ہے اور L2 بھی ہے دونوں کی سپیس بھی لکھی ہوگی لائک 2MB, 4MB تو یہ شاید آپ کو کم سپیس لگے لیکن کیش میموری کا جو کام ہوتا ہے اس کے لحاظ سے یہ اچھی خاصی امونٹ بن جاتی ہے اچھی سپیس ہے 2MB یا 4MB تو یہ اس کی سپیکس ہوتی ہے آگے چلتے ہیں ہم پروسیسر چلے اب ہم واپس چل کے پروسیسر کی کچھ چیزیں جو مسنگ تھی وہاں پہ چل کے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں یہ تھوڑا سا سیکنس کا ایشو ہے یہ آپ جس سیکنسے میں پڑھا رہا ہوں اسی سے پڑھنے کو بہتر ہے سلائٹس کو میں ترتیب دے دوں گا سائیکل what is سائیکل انسٹرکشن سائیکل یہ آپ اکثر آپ کو سننے میں ملے گا پروسیسر کی سپیڈ یہ ساری چیزوں کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے بیسیکلی کیا ہوتا ہے پروسیسر کے پاس جب بھی کوئی کام کوئی انسٹرکشن اس نے سالو کرنی ہوتی ہے تو یہ چار سٹیپس وہ فولو کرتا ہے سب سے پہلے کیا کرتا ہے fetch fetch mean ریم سے ڈیٹا جو ہے وہ لے کے آنا fetch جس ڈیٹا پہ آپ نے فنکشن پرفارم کرنا ہے اس کو آپ لے کے آئیں pick کریں get کریں اور decode کا مطلب ہے understand کریں کہ اب آپ نے اس ڈیٹے کے ساتھ کرنا کیا ہے like ہم اگزیمپل لے لیتے ہیں آپ two numbers کو add کرنا چاہ رہے تو پہلے آپ دونوں numbers کو لے کے آئیں گے memory سے اور اپنے پروسیسر جو ہے وہ اپنے register میں save کر لے گا کیونکہ یہ ڈیٹا انپروسیسڈ ہے اس کو ڈی کوڈ کرے گا سمجھ لے گا کہ ہاں مجھے ان دو numbers کو جمع کرنا ہے اس کے بعد execute مطلب دونوں numbers کو جمع کر دے گا اور جمع کرنے کے بعد جمع کرنے کے بعد store back to memory تو واپس جو ہے وہ memory پہ رکھ دے گا یہ چار سٹیپس جو ہے پروسیسر ہمیشہ پرفارم کرتا ہے کوئی بھی کام کرنا ہے پروسیسر نے ان چار سٹیپس کو پرفارم کرنا ہے تو اب نیچے ذرا یہ لائن پڑے آپ کے لئے ایک نئی information ہوگی کہ اگر آپ کے پروسیسر کی speed 2.4 گیگا ہرٹس ہے تو سمجھ لیں کہ وہ اتنے clock cycles per second کر سکتا ہے اتنے میں یہ دو عرب چالیس کروڑ لکھے میں ٹھیک ہے یہ دو عرب چالیس کروڑ تو یہ دیکھیں کتنی زیادہ speed بنتی ہے بیل فرض اگر آپ کو پروسیسر dual core یا quad core تو اس کو پھر آپ خود ہی speed کو دو سے یا چار سے ضرب دے دیں تو یہ کتنی زیادہ بنتی ہے تو یہ پروسیسر کی speed ہوتی ہے اتنے عرب چالیس کروڑ cycles per second اور cycle سے مراد یہ چاروں چیزیں یہ چاروں چیزیں مکمل ہوں گی تو ایک cycle complete ہوگا تو یہ ہے processor آگے چلتے ہیں processor کی company intel ایک بڑی پاپولر ہوگیا لیکن اب اس کو بھی ہم discuss کر لیتے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے analog signals ہے یہ analog signals کو continuous signal بھی بولا جاتا کیونکہ اس میں points والی values بھی آجاتی یہ دیکھیں اس طرح سے move کرتے تو درمیان والی ساری values اس میں cover ہو جائیں گی یہ analog signal کراتے لیکن computers جو ہے وہ digital پہ کام کرتا اس کو اگر ہم لو level پہ جا کے بات کریں تو digit سے مراد zero volt یا five volt یا تو آپ کی value zero volt ہوگی یا five ہوگی درمیان میں کچھ نہیں ہے اور اگر ہم practical بات کریں computer کی زبان میں تو zero کا مطلب zero اور five voltage کا مطلب one تو ہم اکثر کہتے computer zero اور one کی زبان سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے physics میں اس کا مطلب یہ electronics میں یہ ہے اور computer کی زبان میں zero one تو zero one تو کچھ نہیں ہے نا اگر ہم current کے flow پہ جا کے بات کرے back پہ جا کے بات کرے تو والٹیج آ جاتے والٹیج سے مراد zero یا five لیکن digital سے مراد یہ ہے کہ یا تو اچھی چیز ہوگی یا نہیں ہوگی zero یا five zero یا one اسی طرح analog میں continuous values ہوتی ہیں points والی value بھی آ جائیں گے تو یہ ہے analog اور digital کا سمپل سا تعرف اب ہم آگے چلتے ہیں memory کے بارے میں کافی discussion کر لی اس میں ایک چیز اور discuss کر نہیں volatile اور non volatile memory ہر وہ memory جو voltage ملنے پہ کام کرے اور جب اس کو voltage ملنے بند ہو جائیں وہ کام کرنا چھوڑ جائے تو volatile memory کہلائے گی like ram میں نے آپ بتایا تھا ram کس طرح کام کرتی ہے اس time ہم جو بھی کام کر رہے یہ even میں یہ جو pencil سے کچھ لکھ رہا ہوں یہ ram میں اس time اگر بالفرز ابھی میں system میرا voltage نہ ہونے کی وجہ سے یا battery ڈاؤن ہونے کی وجہ سے system بند ہو جاتا تو ram میں جو data ہے وہ loss ہو جائے گا loss سے مراد یہ جو میں لائنے لگائیں یہ بھی loss ہو جائیں گی اور اگر یہ فائل powerpoint کی فائل hardest میں save نہ ہوتی تو یہ بھی loss ہو جاتی تو ہر وہ memory جو voltage ملنے پہ کام کرے اور جب اس کو voltage نہ ملے تو data loss کر دے وولیٹائل memory کہلاتی ہے best example ram ہے non volatile میں ہر device جو light mean voltage نہ ملے تو بھی کام کرے وہ non volatile memory کہلاتی اس میں کافی زیادہ devices آجاتی ہیں جس میں آپ hard سمجھ سکتے لیکن اس نے example میں لکھا روم روم بیسیکلی نیچے cmos بھی لکھا ہے cmos کا مطلب کمپیوٹر میں bios ہوتا cmos bios تو آپ دیکھیں جب آپ نیا کمپیوٹر لے کے آتے ہارڈیس میں بھی کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا ریم میں بھی ڈیٹا نہیں ہوتا لیکن جب آپ کمپیوٹر کو آن کرتے تو کچھ نہ کچھ سکرین پر لیکن آپ کہتے بوٹ فروم ہارڈیس یا بوٹ فروم سی ڈی روم تو وہ ڈیٹا بھی سی ہو جاتا ہے جب آپ کمپیوٹر بند کر دیتے دوبارہ آن کرتے تو آپ کو سی ڈیٹا ملتا ہے تو یہ نون والیٹائل کی اگزیمپل ہے تو ہارڈ بیسی میں آ جائیں گی سٹیٹک ریم اب بس اتنا سمجھ لیں کہ ابھی تک ہم نے جتنی ریم پڑی ہیں یہ ساری ڈی ریم میں آتی ہمارے کمپیوٹر میں جو ریم استعمال ہوتی وہ ڈی ریم نہیں تو یہ ریم کی چپس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کر چکے تھے یہ ریم دکھائی گئی اس میں مختلف آئیس لگی ہیں یہ ان میں ڈی ٹی سی ہوتا ہے یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں ری ڈالی میمری بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں ایکس ٹائم دیکھیں ایکس ٹائم کا تعلق جو میمری سے ریم کے ساتھ تو ہم نے کیش کے بارے میں اتنی ڈی ٹی پڑی کہ سپیڈ سنکرنیزیشن کے لئے یوز ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ہر میمری کا ایک ایکس ٹائم ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ بس سپیڈ کے بارے میں بتایا تھا تو آپ بس سپیڈ کے بارے میں ضرور پوچھا کریں کہ آپ جو ریم خریدنے جارہ ہیں اس کی بس سپیڈ کی ہے تو بس ایکس سپیڈ ہی ہوتا ہے لائک آپ پوچھیں گے کہ بس سپیڈ کی ہے سکسٹین ہنڈرڈ میگا ہرٹس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروسیسر نے جب بھی میمری سے کچھ چیز ریڈ کرنا ہے کوئی ڈیٹا ریڈ کرنا ہے تو ظاہر ہے میمری کا بھی کوئی ایکسس ٹائم ہوگا کہ میمری کتنی دیر میں اس کو ریسپونڈ کرتی ہے تو یہ کہلاتا ہے ایکسس ٹائم تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ایکس ٹائم کا لفظ آپ کو ملے تو اس کا تعلق میمری کے ساتھ ہے پروسیسر کے ساتھ نہیں ہے تو یہ نیچے لکھیں ان کے ایکسس ٹائم یہ ڈیٹیل لکھیں میلی سیکنڈ مایکرو سیکنڈ نانو سیکنڈ پیکو سیکنڈ پلگ اینڈ پلے ایسی ڈیوائس جس کو آپ کمیوٹر کے ساتھ لگائیں اور وہ فوراں کام کرنے پلگ ڈیوائس ہوتی ہیں آج ساری ڈیوائس پلگ ڈیوائس ہمارے دور میں ہی ہوتا تھا کہ کوئی ڈیوائس لاتے تو اس کے ڈرائیویر انسٹال کرنے پڑتے آپ بھی بہت سی اچھی ڈیوائس دیکھتے ہوں جن کو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کرنے کے بعد ان کے ڈرائیویر انسٹال کرنے پڑتے ہیں ان کی سیٹنگ کرنے پڑتے پھر وہ جا کے کام کرتے ہیں تو وہ ڈیوائس پلگ ڈیوائس نہیں ہیں تو جن کے کوئی ڈرائیویر انسٹال نہ کریں فورا ہی ایکٹیو ہو جائیں اور آپ کے کام آنے لگ جائیں پلگ ڈیوائس بی پلگ اینڈ پلی ہے ہینڈ پلگ اینڈ پلی ہے اس طرح بی شما ڈیوائس کی بورڈ موس ہی سارے پلگ اینڈ پلی میں آجاتے ہیں اس بی ڈاپٹر یہ بڑی کامن چیز ہے اس کو اس بی ایکس ٹینشن بھی بولتے ہیں اگر آپ کو اس بی سلوٹ زیادہ چاہیے تو آپ یہ ڈاپٹر خریب کے سسٹم کس لگ لیں اگر آپ کے سسٹم میں اس بی سلوٹ کام ہے یہ لاست چیز آج کی لیکچر کی ورڈ سائز تو ورڈ سائز کا تعلق ہے کہ ایک پروسیسر جو کتنے نمبر آف بیٹس انٹرپیٹ کر سکتا ہے ورڈ سائز کا تعلق بس کے ساتھ ہوتا ہے لائک اگر آپ بس جب ہم کہتے نا ورڈ سائز سکسٹین بیٹ ہے تو یہ گاڑیاں دکھائی گئی ہیں اس کا بھی سمجھ لیں کہ ایک ایسی روڈ ہے جس میں سولہ لین ہے ٹھیک ہے سولہ لین تو دیکھیں سولہ لین والی سڑک پہ سولہ گاڑیاں ایک وقت میں چل سکتی یہ آٹ دکھائی گئی آٹ لین سمجھے بہت بڑی روڈ ہے اس پہ آٹ گاڑیاں ایک وقت میں موو کر سکتی تو یہ ہم ورڈ سائز اس کو بولیں گے گاڑی کو آپ ڈیٹا سمجھ لیں تو ایک سڑک پہ اگر آٹ لین بنے میں تو آٹ بسیز یا آٹ کاریں ایک وقت میں مو ہو سکتی ہیں اگر سولہ بٹ ہے تو سولہ ہو سکتی اگر چار ہے تو چار تو یہ چار آٹ سولہ یہ جو بھی اس کو ٹیکنیکل لینگویج میں ورڈ سائز بولا جاتا ہے یہ دیکھیں is the number of bits the processor can interpret and execute at a given time تو اس کا تعلق بس ہے اس لئے اس کے ساتھ بس لکھ ہے تو یہ ہے آگے اس کی ڈیٹیل ہم نہیں پڑھ لیکن یہ اس کی ہیڈرنگ آپ کو پتا آنی چاہیئے سسٹم بس ہوتی ہم بات کر چکے بیک ایک سائیڈ بس اور ایکسپینشن بس اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس نہیں کیا پاور سپلائی پاور سپلائی کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ یہ پاور کو سپلائی کرتی ہے نہیں بلکہ پاور سپلائی کا کام بیسی کلی اے سی کو ڈی سی میں کنورٹ کرنا ہوتا کمپیوٹر جوہوو ڈی سی ڈی سی ڈی سی ملتی ہے بیٹری 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 کے یہ کام آتی ہیں موبائل ڈیوائس یہ رائٹ سائٹ پہ دکھائی گئے سیم فنکشن سیم پرابلم تو یہ ہمارے چیپٹر نمبر سکس کی ٹوٹل سمری تھی جس کے اندر ہم نے پروسیسرز ان کا ریم کے ساتھ لنک بسز ورڈ سائز کیش میمری پروسیسر ریجسٹرز ہیچ اینڈ ایویری تنگ والیٹائل نون والیٹائل انیلوگ ڈیجیٹل ساری چیزیں اس میں کور کی امید آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر کئی پرابلم ہو تو ضرور میسیج کریں میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب دوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ